موسیقی لڑکانہ کے اوپر نوے عرب روپیہ خرچ ہوا سرکار کا زہد کا نظام ہے سندھ میں وہ مکمل طور کے اوپر تباہ و برباد ہو چکا ہے ساری ڈسیئن میکنگ ان لوگوں کے پاس ہے جو کہ صد اسمبلی میں نہیں بلاول ہاؤس میں بیٹھتے ہیں سترہ پرسنٹ سیل ٹیکس لگا دیا ہے کروڈ آئل پر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو اور آئل پرائز بڑھے گی ایل این جی پہ بھی سیل ٹیکس لگا دیا ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ سترہ پرسنٹ مہنگی ہونے جا رہی ہے تو گیس بھی مہنگی ہو رہی ہے پیٹرل بھی مہنگا ہو رہا ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ انفلیشن تو فردر بڑھنے کی بات ہوگی کم ہونے کی بات نہیں ہوگی کل بوشن یا دیو کا کیس بگاڑنی والے مسلم لیگ نون ہے ہم نے جو اقتامات لیے ہیں وہ انٹرناشنل کوٹ آف جسٹس کے جو احکامات تھے ان کی جو سفارشات تھی ان پر عمل درامت کرنے کے لیے ہم نے اقتامات اٹھائے ہیں یہ وہی حکومت ہے اس نے آج سے دو سال پہلے کہا تھا کہ حکومت کی آمدن پانچ ہزار پانچ سو پچھون ارب ہوگی اور آمدن چار ہزار کو بھی نہ پہنچی تھی جھوٹ بولنا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن حقائق بدلتے نہیں ہیں آج جو بجٹ رکھا گیا ہے اس کی بنیاد ہی ایک جھوٹ پر ہے اور وہ خود ہے کہ حکومت کی آمدن کیا ہو اسلام علیکم ناظرین پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں بجٹ کے حوالے سے اپوزیشن جو ہے حکومتی جو آداد و شمار ہیں جو ڈیٹا ہے اس کو بار بار چیلنج کر رہی ہے کہ چاہے وہ مہنگائی کے فگرز ہیں چاہے وہ غربت کے فگرز ہیں چاہے وہ ریونیو کے فگرز ہیں چاہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کے ہیں تمام اور ٹیکسوں کے حوالے سے بھی تمام جو ڈیٹا حکومت نے پروائیڈ کیا ہے اس کے اندر یعنی جھوٹ پر مبنی ہے اور سچائیس سے دور ہے تو ہم حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے یہ پرو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے یعنی حکومت جو ہے وہ ترقی کو فروغ دینا چاہتی ہے اور اس میں غربت جو ہے اس کو خاتم کرنے کے لیے مختلف قسم کے جو پروگرامز ہیں ان کو لانچ کیا گیا ہے جس میں احساس پروگرام ہے جس میں کانسٹرکشن انڈرسٹری کو جو مرات دی گئی ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ زیادہ زیادہ روزگار لوگوں کو مہیا ہو لیکن اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے تقریباً تین سالوں کے دوران دو کروڑ لوگ جو ہیں وہ خط غربت سے نیچے آ چکے ہیں پچاس لاکھ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہوئے ہیں یعنی ان سے روزگار چھن چکا ہے اسی طرح جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ شاید خاکان عباسی صاحب اور سلیم منویوالا صاحب جو ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ مہنگائی جو ہے وہ مزید بڑے گی انفلیشن جو ہے وہ مزید بڑے گا کیونکہ پٹرولیم پروڈکٹس کے اندر ایک فگر بتایا جا رہا ہے کہ چھے سو عرب کے قریب جو ہیں وہ ٹیکسز حکومت جو ہے وہ لگانے کے لیے جا رہی ہے سترہ فیصد کی جو بات کی جا رہی ہے اس کے پٹرولیم پروڈکٹس میں ایلن جی کے اندر تو یقینی طور پہ جب بھی پٹرولیم پروڈکٹس کو بڑھائے جاتا ہے ان کی قیمتوں کو تو اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ تمام روزمرہ کی اشیاں ہوں یا باقی اشیاں ہوں اس کے اوپر اس کی پرائیسز کا امپیکٹ جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کلوشن یادیب کے حوالے سے جو فارم منسٹر نے کہا جی حکومت کو للکا رہا ہے کہ وہاں پہ جو اس وقت حالات ہیں سندھ کے اندر جو وہاں پہ لوگوں کی جو عالت اظہار ہے پچھلے تیرہ سال سے پیپس پارٹی وہاں پہ حکومت میں ہیں تو ابھی تک لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ کیوں حل نہیں ہو سکے پانی کے مسائل ہیں روڈ انفرسٹرکچر ہیں ہیلتھ کے ایشیوز ہیں باقی جو معاملات ہیں اس میں حکومت کو سندھ کی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ انہوں نے بنایا ہے گورنرس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں پہلے لیتے ہیں ایک شارٹ بریک اور واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں میں ساتھ رہیے گا ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سینٹر کامل علی آغا صاحب ڈاکٹر رمیش کمار صاحب اور جناب قادر مندخیل صاحب کامل علی آغا صاحب بات کا آغاز آپ سے کرتے ہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو بجٹ ہے اپوزیشن شدید اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے اور آج شاید خاکان عباسی صاحب نے کہا ہے جی کہ تین سالوں میں بارہ سو ارب روپے کے ٹیکسز اس حکومت نے لگائے ہیں جبکہ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے کوئی ٹیکسز نہیں لگائے اس سال بھی ایسے ٹیکسز ہیں جس کا تقریر کے اندر بتایا نہیں گیا شکر ترین صاحب کی جانب سے لیکن عوام کے اوپر بوجھ پڑے گا خاص کر جو پٹرولیوم کی بات کی جاری ہے چھے سو ارب روپے جو ہے گورمنٹ نے جنریٹ کرنے ہے کیا کہیں گے آپ دیکھیں وعیدہ سہر نے اس میں کوئی شعبہ نہیں کہ جو یہ بجٹ ہوتا ہے یہ ایک پیڈلز کا گھورگ دلدہ ہوتا ہے اور اس میں اصل میں تو جو ٹیکسز ہیں یا جو وصولی ہیں آمدنی کہہ لیں اس کو جو انسا مردی نفذ دے دیں اس کا شمار کیا جاتا ہے اور پھر اخراجات کا کیا جاتا ہے تو سب کو یہ سارا تخمینہ جو ہے اس کو ملا کے بجٹ کہا جاتا ہے تو پورے سال کے لیے ظاہر ہے جو آمدنی ہوگی وہ ٹیکسیز کے ذریعے ہی ہوتی ہے اور تو یہ ایکسٹر ڈیوٹی ہوتی ہے ایکسائیڈ ڈیوٹی ہوتی ہے سینٹرل ایکسائیڈ ڈیوٹی ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں ملا کے حکومت کی آمدنی ظاہر کی جاتی ہے تو یہ کروڈ آئل کے اوپر جو ٹیکس ہے یہ تو میرے خیال میں بڑا ایک چھوٹا ٹیکس گنا جاتا ہے یہ کوئی بڑا ٹیکس نہیں گنا جاتا ہے اس کو اربوں روپے میں پہلے بھی یہ اگر اس وقت چاہ سو پچاس ارب روپے ہوگا تو پچھلی دوہ دو سو ستر ارب روپے ہوگا تو اس کو ٹوٹل کو اگر آپ ملائیں گے تو یہ ایک بڑا ایک چھوٹا ٹیکس بنتا ہے اس کے بعد جتنا آنا ہے اس کے بعد اس نے ریفائن ہونا ہے ریفائن ہونے کے بعد وہ جو ہے وہ پٹول کی صورت میں آتا ہے یہ سستہ آتا ہے یہ کروڈ آئل جو ہے سستہ آتا ہے اور جو ریفائن آئل ہے وہ مہنگا آتا ہے عمومی طور پہ جو بتایا جاتا ہے کہ جی یہ اپنا قیمتیں جو ہے آئل کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھ گئی ہیں تو وہ ریفائن آئل جو ہے اس کی بات کی جاتی ہے تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بڑا ٹیکس نہیں ہے بڑا تذکرہ نہیں ہے ظاہر ہے کچھ آمدنی تو حکومت نے لینی ہے تب ہی کوئی فلا کر سکے گے وہ آمکی کوئی وہ آمکے اوپر اکھا جات ہو سکے نہیں آغا صاحب لیکن فلا تو ضرور کریں ایک پروگرام میں کتنی بڑی رقم اس حکومت نے رکھی ہے اور یہ کیوں نہیں بتاتے کہ جی پانچ لاکھ روپیہ ہر شہری کو کاروبار کے لیے مل سکے گا یہ کیوں نہیں بتاتے کہ جی وہ بارہ جو احساس پروگرام کا بارہ ہزار تھا اس کو تیرہ ہزار روپیہ کر دیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ یہ عوام کی فلا کے لیے اس وقت اس حکومت نے ایک بات تو ہے کہ اس حکومت نے عوام کی طرف دورٹ کیا ہے عوام کی فلا کے مطلق پچھلے آپ دیکھنے تیسرا بجٹ کے لیے اس کے اندر عوام کی فلا کی بات ہو رہی ہے پہلے عام آدمی کی غریب آدمی کی نچنے طبقے کی فلا کی بات بجٹ کے اندر نہ کی جاتی رہی ہے نہ کبھی ہوئی ہے تو یہ ایک اچھائی ہے اس حکومت کی باقی سو خرابیوں ہوں گی حکومت کے اندر ٹیم ورک نہیں ہے ڈلیوری کا فقدان ہے اور عام آدمی جو ہے اس کو میوسی اس وقت ہوتی ہے کہ جب باتیں جو ہیں وہ بڑی بڑی کی جاتی ہیں عام آدمی کو تک پہنچنا جو ہے وہ ذرا مشکل نظر آتا ہے یہ باتی جو خرابی ہے وہ اس طرح کیا لیکن مجموعی طور پر آپ دیکھیں کہ آپوزیشن کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے یہ کہہ دینا کہ جی بارہ سال پہلے بھی ایسی تقریر کی تھی چھوکر عزیز صاحب نے اور بارہ سال بعد بھی وہی تقریر کر رہے ہیں تو یہ نوایتی باتیں ہیں کوئی کنکریٹ گفتگو آپوزیشن کی طرف سے اس بجٹ کے اوپر نہیں آئی اور مجموعی طور پر عام آدمی نے اس کو ویلکم کیا ہے اس بجٹ کو چلیں میں آتا ہوں آپ کی طرف کامل صاحب کامل علی آغا صاحب میں آپ کی طرف سرکاری ملازمی کی بڑھ گئی ہیں الحمدللہ گوھو کہ میرے نزید یہ ہے کم کم بیس فیصل بڑھنی چاہیے تھی بلکل صحیح ہے میں ڈاکٹر رومیش صاحب کو بھی ذرا انکلوڈ کرلوں ڈسکیشن میں ڈاکٹر صاحب آج پریس کانفرنس کی ہے اپنا پوزیشن کے لوگوں نے خاص کر شاید خاکان عباسی صاحب نے اور انہوں نے مختلف قسم کے فگرز جو ہیں اس کے اندر کوٹ کی ہیں آپ کی ایک سپورٹس کے حوالے سے بھی آپ کی جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے حوالے سے بھی اور ٹیکسس کے حوالے سے بھی اور جیسا کہ میں نے یہ سوال کیا آغا صاحب سے بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ متعدد قسم کے ٹیکسس بارہ سو عرب کے تو انہوں نے کہا کہ تین سالوں میں ٹیکسس گورنمنٹ نے لگائے ہیں اور آگے جا کے جب پٹرولیوم دوسرا پاکستان کے اندر ہمارے آپ کو معلوم ہے کہ منی بجٹ جو ہے وہ آئے دن آ رہا ہوتا ہے یعنی گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جو گیس کی پرائیسز ہیں اس کو اوگرہ دیکھتی ہے جو بجلی کے پرائیسز ہیں اس کو نپرہ دیکھتی ہے اسی طرح باقی جو ڈے ٹوڈے اشیا کی پرائیسز ہیں ان کو مارکٹ فورسز جو ہیں ڈیٹرمنٹ کرتی ہیں تو پھر یہ بجٹ کے اندر جو کچھ بھی پیش کیا جاتا ہے اس کا یعنی جو ڈیریکٹ ایفیکٹ عام آدمی کے اوپر پڑتا ہے اس کے ساتھ کس طرح سے ہم تعلق رکھیں دوسرا دیکھیں آٹا چینی دالیں جتنی بھی آپ کی ضرورت کی اشیاں ہیں وہ ساری کی ساری مہنگی ہیں اگر بجٹ کے اندر ان کی قیمتیں کم ہوتی تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کو کچھ ریلیو ملے کیا کہیں گے جی پہلے تو تو یہ برقسمتی ہے کہ ہم ریالیسٹک پولیٹکس نہیں کرتے ہیں شاید خاکان عباسی جب پرائم نیسٹر تھا میں خود ان کی ٹیم کا حصہ رہا ہوں میاں صاحب کے بھی ساتھ رہا شاید خاکان عباسی کے ساتھ بھی رہا تو یہ ایک پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے آپ کامل علی آگا صاحب نے صحیح بات کی ایسے نہیں کہ ہم نے کوئی پر کچھ کر لیا ہے مگر جو چیزیں اچھی ہیں اس کو اچھا کہنا چاہئے جو ہماری کمزوریاں ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو بالکل آپ ہائلائٹ کریں آپوزیشن کا حق ہے عوام کی جو بھی فرمائش ہے وہ اسمبلی تک پہنچائے میڈیا کے طرح پہنچائے اسمبلی کے فلور کے طرح پہنچائے کچھ اچھی چیزیں ہوئی ہیں میں سمجھتا ہوں اگر آپ ہمارے پیچھلے تین سال کے دور میں چلے جائے تو ہم نے یوٹیلیٹی سٹور کو جو ہے اتنی امیں نہیں دی تھی ہم بند کرنے جا رہے تھے مگر آج ہم نے اس کو دیکھا کہ یوٹیلیٹی سٹور آپ بڑھانے جا رہے ہیں اور اس کے ثروع عوام کو ریلیف دینا جا رہے ہیں جیسے انڈیا کے اندر ایک راشن کارڈ سسٹم چلتا ہے انڈیا کے اندر پتا ہے کیا سسٹم ہے انڈیا کے اندر یہ ہے کہ اے بی سی ڈی چار کٹیگریز ہیں ایک کٹیگری وہ ہے معنی ایک کٹیگری کے وہ لوگ ہیں جن کو فری میں راشن ملتا ہے کہ ان کا ایک سوکلے کا گندم ہوتا ہے اور ان کی معنی ایک پورا راشن پیک ہوتا ہے کہ ان کو فری ہملتا ہے بی کٹیگری وہ ہے جس کو ایک روپیک لوگ گندم ملتی ہے اور دو روپے کلو چاول ملتا ہے بی کٹیگری وہ ہے اور سی کٹیگری یہ ہے کہ جس کو تھوڑا سا اسے آئے پرائس میں ملتا ہے اور ڈی کٹیگری کو بالکل نہیں ملتا ہے وہ اپر کلاس میں آتی ہے ہم بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ لوگ جو بیل اپاویٹ لائن رہتے ہیں ان کو ہم کس طریقے سے کریں اور احساس پروگرام جو ہم نے شروع کیا ہے کوئی بندہ اس راشن کے ذریعے کرتا ہے کوئی احساس پروگرام کے ذریعے کرتا ہے احساس پروگرام جس ٹرانسپیرنسی کے ساتھ چل رہا ہے آپ دیکھیں کہ اس کو دو سو ساٹھ عرب تک لے کے آنا اچھا رمیش کمار صاحب ان کو اس کا نام کیوں چینج کی ہے بی آئی ایس پی سے اس کو احساس پروگرام رکھنے میں کیا مطلب اس سے کوئی فائدہ ہوگا ہے لوگوں کو پیسہ زیادہ ملنا شروع ہوگیا نہیں نہیں دیکھیں بی آئی ایس پی ایک پروگرام ہے یہاں پہ پتہ نے بیس پچیس پروگرام میں انہوں نے انکریوٹ کر دیا ہے مختلف پروگرام ہے جس کی وجہ سے تو یہ ایک سیاسی فیصلت لنا یہ کوئی اس کا پیسوں کے ساتھ کی کوئی تعلق نہیں ہے میں تو آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر کوئی بھی ایم این اے کوئی بھی منسٹر اگر جا کے گورنمنٹ کے پیسوں کے اوپر اگر کوئی چیز لگا کے اور اس کا افتتہ بھی کر کے آتا ہے تو میں اپنی پارٹی کے اندر ماضی میں بھی اور آج بھی آج بھی ان چیزوں کے اوپر احتجاج کرتا ہوں کہ بھئی آپ نے نام اپنا رکھ دیا کہ بھئی یہ میرے والد کے نام پہ آپ گورنمنٹ کے پیسے کیوں خرچ کرتے ہیں تو اس وقت سے ایک تو نام ہونے نہیں چاہیے اور اگر ماضی سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے اچھا پروگرام ہے تو وہ چل رہا ہے دوسری چیز یہ کہ جو غلط چیزیں ہیں اس کو آپ بالکل آئی رائٹ کریں اب شاید خاکان باسی نے ایک فگر بتائی ہے جس میں انہوں نے کہا گھی جو ہے وہ 21 2018 میں 21 روپے اس کے اوپر ٹیکس فی کلو کے اوپر تھا اس حکومت نے آج یعنی 2021 میں 51 روپے ٹیکس ہیں صرف ایک کلو گھی کے اوپر سو آپ مطلب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ what is the level of price hike میڈیسن میں پرائیسز جو ہیں وہ 300% سے زیادہ بڑی ہیں آپ کو معلوم ہے ویڈ کان یہ میڈیسن کی پرائیس اس کی جو یہ پی ایم ایل ایل کے ٹائم پہ بھی بڑی تھی اور ابھی بڑی ہے مگر میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ہماری فورن پولیسی ہے میڈیسن دنیا کے اندر جو راہ مٹیریل آتا ہے وہ انڈیا سے آتا ہے جب تک ہم انڈیا کے ساتھ ڈائریکٹ میڈیسن کے راہ مٹیریل کا اگر ہمیں شروع نہیں کریں گے تو اس کا ایمپیکٹ ہمارے اوپر آتا رہے گا ٹھیک ہے میں آپ کی طرف آتا ہوں محسن بیگ صاحب بہت شکریہ محسن بیگ صاحب آپ کا شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا لائن پہ جی آپ جی میں لائن پہ ہوں مجھے یہ بتائیں what is your assessment because the government says everybody is happy with this budget یہ بڑا balanced budget ہے اس میں کوئی نیا text نظر نہیں آتا جبکہ opposition جو ہے وہ ایک لمبی list لے کے اب ظاہر ہے کہ debate بھی ہوگی national assembly کے اندر senate کے اندر and they will be pointing out کہ جی کہاں کہاں پہ جو ہے government is going to impose these taxes so what's your assessment جی دیکھیں وحی صاحب بہت شکریہ میں تو ایک عام آدمی کو جب دیکھتا ہوں یا ایک layman پاکستانی کو دیکھتے ہیں آپ اور اس یہ جو budget کے figures ہیں اور یہ جو speeches ہیں اور ministers اور سارے طریفیں کر رہے ہیں بھی friendly budget ہے اس میں note out کہ انہوں نے target اور promising چیزیں کی ہیں لیکن ground reality جو ہے وہ مختلف ہے اور شرکت پرین صاحب نے خود کہا کہ ہم interact taxes پہ جائیں گے interact taxes ہمیشہ lower class کو effect کرتا ہے کیونکہ ایک چیز آپ نے خریب نہیں ہے گھی آپ امیر آدمی ہے آپ بھی اتنا ہی tax دے رہے ہیں اور ایک غریب آدمی جو لے رہا ہے وہ بھی اتنا ہی tax دے رہا ہے تو یہ فرق ہونا چاہیے جہاں تک انہوں نے کہا جی وہ راشن کارڈ یہ راشن کارڈ ہم نے بچپن میں دیکھا یو خان کے دور میں شروع ہوا تھا بڑی مشکل سے جان چھوٹی دنیا کی کسی محظم ملک میں راشن کارڈ نہیں ہوتا یہ اس ارلی یو خان صاحب کے دور میں یہ چلا سلسلہ زیادہ لیٹس صاحب کے دور تک ارہا اور ختم ہوا یہ فری مارکٹ ہے فری ایکانومی ہے جس کے اوپر آپ نے دلیل کرنا ہے یہ گورنمنٹ حساس پروگرام بندام بدل دیا بڑی بڑکیں مارے ہیں کوئی پروگرام نے آنی شروع ہوا یہ سارا ڈیٹا بینک کی ہے یہ سپیٹا پہلے سے موجود ہے پیسے بھی وہی ہیں یہ تیم مہینے بعد دے رہے ہیں وہ پرمیم سے دیتے تو بات ہوئی آگی تیم مہینے وہ پرانزار دے رہے ہیں وہ پرمہینے کے حساب سے تیم مہینے میں لگا لیں تو مقصد یہ ہے کہ اتنا شوڑ ڈال دیا ایکانومی ٹیک آف کر گی ہے فگرز اتنے زیادہ بتا دی ہیں میں تو کہتا ہوں اللہ کرے یہ ان کے فگرز صحیح ہو جائیں لیکن ریلیسٹیکلی ایسا نہیں ہے اب اٹھ ہزار پانچ سو نتیس ارب ریوینیو کیسے ایک طرف گورنمنٹ کہتی ہے کوئی ٹیکس نہیں ہے تو how they are going to generate the revenues because there will be a lot of gap budget gap تو بہت زیادہ نہیں ہو جائے گا پھر آپ buying کریں گے domestic buying کریں گے یا آپ foreign buying کریں گے یہ loan بھی لے رہے ہیں دماغے loan لے رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ public کو بتاتے بھی نہیں ہے dollar بھی انہوں نے maintain کیا پیسے market میں پھینک کے اس کو ساتھدار صاحب کو criticize کرتے تھے اور دوسری بات جو ہے میرا فیر یہ ہے ترین صاحب نے کہا جی mini budget نہیں آئے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ target آپ کا mini budget کے بغیر achievable نہیں ہے آپ بتاتے رہیں قوم کو کہ جی اتنا کر لیا اتنا کر لیا لیکن ground reality اس وقت ساری لوگ جو middle class ہیں انہوں نے کہا جی بیس ہزار عجرت رکھ دی پھر تین سال تو آپ نے گورنمنٹ بلائیس کی سیلڈیز نہیں بڑھائی انفلیشن آپ کا کہاں سے کہاں چلا گیا فوڈ انفلیشن کہاں سے کہاں چلا گیا لوگوں کے لیے زندگی گزارنا مشکل لگ تو ایسے بڑھکیں اور جو figures فجنگ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے بچک میں بہت ساری چیزیں پرومیس کی ہیں یہ کامیاب ہوں اور یہ پرومیس جو انہوں نے کیا بچک میں وہ عوام کپٹل گین ٹیکس کے اندر کمی کی ہے یہ دونوں جو ہیں یہ یعنی پیسے والے لوگوں کو انہوں نے مراد دی ہیں ظاہر ہے کہ اتنا زیادہ گھر جو ہیں وہ مہنگے ہو جائیں گے کہ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوں گے اور سٹاک سچینج کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں اس کے اندر جو بزنس کرتے ہیں وہ سارے بگ شوٹ جو ان کی کانسل ہیں اس کے میمبر ہیں وہ اپنے حساب سے مشورہ دیتے ہیں سیٹھوں کی گورنٹ ہے راک باؤت صاحب کو دیکھ لی یہ پانس پرانی کتنے عرب نے بیٹے کی کمپنی کو ڈباس دیا پبلک کانس کمیٹی میں شور بھی ڈال لیکن کچھ نہیں ہوا وہ ایک اور صاحب تھے نبی باغ تین پر گئے اب یہ جتنے کراچی سٹاک مارکی کے لوگ ہیں سارے کانسل میں شامل ہیں خان صاحب کہتے تھے کہ اتنے زیادہ قوم سے پرامس کی مجھے سب سے بڑی جو میرے لیے فکر کی بات ہے وہ لوگوں کی امید توڑی ہے خان صاحب نے اور اس کام میں چاہتے میں سمجھتا اچھی بات ہے لیکن پبلک ایمپلائیمنٹ نہیں ہے روزگار نہیں ہے لوگ بے روزگار گھروں میں بیٹھے ہیں آپ کہتے جا کے وہ لنگر خانے سے کھانا کھالو بھئی پہنچے جس پہ آپ کو یہ ملک ملا تھا تو یہ تیسرا چوتھا فینانس منسٹر صاحب ہیں اب دیکھیں پہلے کو ایلیگیشن نکال کے حفیظ شیخ کو نکالا آپ نے اور ایک مہینے بعد آپ نے کہا جی 3.94 گروت ہوگی ہے تو اگر یہ سارا کام اس نہیں گئی تھا تو آپ پولیسی تھی فانانش پولیسی تھی اس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہوا تھا اور میں نہیں کہ کپل اف مانس ہم جی گوڑ نہیں کپل اف مانس کپل اف مانس کپل اف مانس سب اچھا ہو گیا اچھے کی رپورٹ ہے ساری اچھے کی رپورٹ میں ایک شورٹ بریک اجازت دو دیتے ہیں بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ہم آج ساتھ رہیے گا ویلکم بیک آغا سب آپ بڑے سیزن پولیٹیشن ہیں اور ایک ارسے سے آپ اپر ہاؤس میں ممبر رہے اس کا مختلف حکومتوں کو آپ نے دیکھ ہے بڑے قریب سے مجھے یہ بتائیے گا کہ اس حکومت کے اندر مختلف قسم کے سکینڈلز آئے تھے جن کا دیریکٹلی تعلق جو تھا وہ فائننسز کے ساتھ تھا رکوم کے ساتھ تھا پیسو کے ساتھ تھا عدویات چینی آٹا پیٹرولیم اور چینی کے اندر تو سبسیڈی کا لہدہ سے ایک ایشو تھا جو سارا جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس کو سزا ہوئی ہے اور جو پیسہ لوگوں سے لوگوں سے لوٹا گیا یا کھایا گیا وہ پیسہ کسی کو آج تک واپس ہوئے دوسرا مجھے یہ بتا دیں کہ ٹیکس چوری کون کرتا ہے ایک ہزار سے تین لاکھ کی جس کی منتلی یا مہانہ جو ہے اس کی انکم ہے یا ایک کروڑ سے لے کے سو کروڑ جس کی مہانہ انکم ہے وہ کیا اس کی اوقات ہے وہ تو ٹیکس ہی دیتا ہے انڈریکٹ سارے ٹیکس جو ہے وہ غریب آدمی جاتا ہے یہ اگر وہ بچے کو چپس ہوئی لے دے تو اس میں آدھا ٹیکس ہوتا ہے وہ تو بچارہ ہر دودھ خریدنے جائے تو اس کے اوپر ٹیکس ہے اگر وہ وہ کھانے پینے کی کوئی ایک تافی بچے کو لے دینا چاہے اس کے اوپر بھی ٹیکس ہوتا ہے ٹیکس تو دیئے چلا جاتا ہے یہ تو فرضی باتیں ہیں کہ جناب یہ امیر تکے کی ایک فرپو گنڈا ہے کہ غریب آدمی ٹیکس نہیں دیتا غریب آدمی تو میں سمجھتا ہوں آدمی بلکہ وہ جو نکلا طبقہ ہے وہ دھو لاکھ رفے والا وہ زیادہ عذیت میں ہے اس کا رہن چین بھی ظہر ہے غریب آدمی ایک جوپڑی میں رہ لیتا ہے ایک کمرے میں رہ لیتا ہے ایک پنکھے کے ساتھ گزارہ کر لیتا ہے لیکن اس کو سٹیٹس جو لور میڈل کلاس جس کو ہم کہتے ہیں تو اس میں رہنا ہے بچوں کو بھی سکول میں پڑھانا ہے تو دیکھیں آج کورڈ آیا ہوا ہے تو آغا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ٹیکس چوری کون کرتا ہے ٹیکس چوری کرایہ بھی دے رہا ہے بلکل بلکل اور تواتر کے ساتھ نفی سے کم ہوئی ہیں نہ کسی نے کوشش کی ہے نہ کسی نے توجہ دی ہے آغا صاحب ٹیکس چوری کون کرتا ہے آپ مختلف کمیٹیوں میں رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ جو پارلیمنٹ کے اندر ہمارے معزز راکین ہیں دونوں ہاؤسز میں آپ ایک ہاؤس میں آپ بھی پولیسیز بناتے ہیں بیروکریسی کے ساتھ مل کے جس سے ٹیکس ادا کرنے والا چھوٹ جائے باگ جائے سچی بات یہ ہے کہ ممبران اسمبلی کا یہ بجٹ کے ساتھ پریکٹیکل کوئی تلق نظر نہیں آیا میں نیشنل اسمبلی میں بھی رہا ہوں میں الحمدللہ سینٹ میں بھی میرا تیسرا ترم ہے یہ جتنا بجٹ بنتا ہے یہ بیورکریسی بنا کے بھیج دیتی ہے اور اس کے اوپر یہ جو کٹ موشنز ہیں یہ ایک روایتی ایک طریقہ کار ہے ظہر ہے روز کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے اندر کتنی کٹ موشنز جو ہیں ان کو پذیرہ ہی ملتی ہے یہ بلکل نومینل قسم کی ایک روایتی قسم کا سارا سیمبولک سسٹم ہوتا ہے اصل بجٹ تو ہے جو بیورکریسی بنا کے دے دیتی ہے اس کے اوپر مور سبت کرنی ہوتی ہے اس سے سمجھ رہے یہ اصل حقیقت ہے جب تک یہ نظام پورے کا پورا نہیں تبدیل ہوتا کیونکہ نظام تبدیل کرنے کی بات کرنے تو لوگ کہتے ہیں جی ڈیموکریسی جو ہے یہ کسی کے بس میں نہیں ہوتا یہ درست ہے کہ ایک اماندار آدمی آج مزیر آزم ہے جس کے اندر بد دیانتی نہیں ہے لیکن اس سے پہلے تو جتنے وزرائے آزم آتے تھے وہ اپنے مطلب کی چند چیزیں جاگر صاحب میں آپ کی طرف ہوں گا ٹھیک ہو گیا اگر صاحب میں پھر ذاتی کاروبار کو تحفظ ملتا تھا اس کے علاوہ ان کا بھی کوئی عمل دخل بجٹ کے اندر نہ ہوتا تھا نہ رہا ہے اور ایک بات بہت آپ نے کلیٹی چوری کون کرتا ہے یہ کرپشن کون کرتا ہے یہ سارے بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے انڈسٹری لیسٹ یہ سرمایہ دار یہ ساری کرپشن ان کے اندر ہے غریب آدمی نے کیا بجانے کرپشن کرتا بلکل ٹھیک ہو گیا میرے پاس ٹائم کم ہے آغاز سب بلکل آپ کو پوائنٹ آگیا رمیش صاحب ٹھیک ہے دک صاحب مجھے بڑے بڑے چوروں سے آج بھی ایک روپیہ واپس نہیں لے سکی نہیں نہیں لے سکی نہ یہ حکومت نہ عمران خان صاحب ابھی تک کوئی پیسہ لے چکے دک صاحب آپ کائنلی روشنی ڈالیے گا یہ بڑے بڑے لوگ ہی اگر کرتے ہیں بی آر کے اندر جو لوگ بیٹے ہوتے ہیں وہ بھی طریقے کار بتاتے ہیں لوگ کو اور بھائی دیکھیں بیس سال مجھے بھی پولیٹکس پہ ہو گئے ہیں میں فائنانس کمیٹی کا مسلسل حصہ ہوتا آ رہا ہوں بزنیس من بھی ہوں سمجھتا بھی ہوں ان چیزوں کو ٹیکسٹائل کو بھی رائیس کو بھی ہماری کمیونٹی کے ٹین ٹاپ ٹین ایکسپورٹرس ٹین چار ہماری کمیونٹی کے بندے آتے ہیں مجھے سارا پتہ ہے دیکھیں ان ڈاریٹ ٹیکس ہر ملک ہوتے ہیں اور ایوہ ٹیکس نہیں جس طرح ہمارے پاس میں تو سمجھتا ہوں کہ ایپی آر کا جس سسٹم ہے وہ ہی نہیں ہونا چاہیے جہاں پہ جو جتنی انکم ہوگی اتنا اس کے اوپر ٹیکس ہوگا جتنا جس کا خرچہ ہوگا وہ اتنا ہی ٹیکس پی کرے گا تو لوگ آٹومیٹک ساری چیزیں جو چیزیں کریں جو اس وقت کیونکہ فینانس کی جو بھی پالیسی ہوتی ہے وہ انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہوتی ہے کامر سے ریلیٹڈ ہوتی ہے ان منسٹریوں کے اوپر اگر ہیوی ویٹ ہوتی ہے تو فینانس منسٹر گی وہاں پہ بھی چلتی نہیں ہے تو اس ورے سے کم سے کم وہ چیز ہیں جو فینانس کے آپ پچھلے تقریبا اٹھارہ سال سے پارلیمنٹ کے اندر ہیں جو لوگ بزنس کرتے ہیں بڑے بڑے اور وہ جب وزیر بن جاتے ہیں یا امپورٹن پوزیشنز کے اوپر بیٹے ہوتے ہیں جس پارٹی سے بھی ان کا تعلق ہے جنرل مشرف کے دور کے اندر بھی جو لوگ تھے کیا یہ بینفٹ نہیں لیتے ہیں یہاں پہ سیاست ہی چلتی ہے مطلب کی سیاست سیاست ایک عبادت ہے سیاست ایک خدمت ہے لوگ یہاں پہ سیاست کو نہیں یہ آپ کی حکومت میں دیکھیں چینی کا سکینڈل تھا یہ کیا تھا سارے کا سارا کس میں بھا جائیں گے بہت سارے ہمارے ہمارے رائیس کے بہت بڑے ایکسپورٹر تھے اس نے پاکستان کے اندر بزنیس ختم کر کے وہ دبائی چلا جا انٹرنیشنل بزنیس کر آئے ایک آئیل انڈسٹری کا ہماری ہماری کمیونٹی میں بات کر آئے اس کے پاس ایف بی آر کا ایک چھاپا لگا اور ان نے کہ ہم اتنا ٹیکس کرتے یہ اس کے بھائی کا صدمے میں ڈیت ہو گیا یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس طریقے سے کام نہیں چل سکتا میں سمجھتا ہوں ہماری اس وقت جو بجیٹ آئی ہے وہ بہت اچھی ہے اب اس بجیٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے میں نے پاکستان میں کانون بنا آپ کا جائن پروٹیکشن آگی آگی آگر آج ددد بارہ بارہ سال ان چیزوں کو ہو گئے درامت کا بہت بڑا سوال ہے بلکل میرے پاس ٹائم کم ہے اس وقت جو پالیسی آئی ہے ایف بی آر کی میں سمجھتا اس کو امپلیمیٹ کرنے کے لیے ہمیں وہ میرے لینے پڑیں جس میرے کے لیے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو آن بور لینا پڑے گا ہمیں ایک اچھا ایٹ ماسٹر پیدا کرنا پڑے گا تب آگی کام چلے گا بلکت صحیح ہے محسن بیگ صاحب محسن بتا دیجئے گا کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ آگا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ آنسٹ انسان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر تبدیلی ہے سارا کچھ آئے لیکن پریکٹیکل سپیکنگ جو نیچے کے سارا کیبنٹ کے اندر باقی تین سال کی اگر آپ ایویویویشن کریں کافی زیادہ مشکلات بھی تھی اس حکومت کو کوویڈ آ گیا شروع کے اندر جو بیلنس آف پیمنٹ کا مسائل تھے اب آپ نے لوگوں کے ساتھ تبدیلی کے ریفارمز کے سارا کچھ جن جن جگہوں کی اوپر دیکھیں وہ سارے لوگ بیٹھے ہیں جو پہلے بیس سال تیس سال پہلے بھی مختلف گورنمنٹ کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں تو پھر کس قسم کی تبدیلی ہم لے کر آئیں گے اور جتنے سکینڈل ہوئے ریکاوری ایک پیسے کی نہیں ہوئی لوگوں کی جیب پیسہ جاتا رہا میں کوئی کمنن نہیں کروں گا آغا صاحب اور ڈاکٹر صاحب نے جو گفتگوی دونوں میرے دوست ہیں بہت اچھے لوگ ہیں مجبور یہ کہ آغا صاحب آلائنس ہیں گورنمنٹ کے ساتھ اور ڈاکٹر صاحب کیونکہ پی ٹی آئی میں ہیں میں آپ کو پتہ ہے میں بھی پی ٹی آئی کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں اگر آپ سب چیزوں کا کرجٹ آپ لیں گے عمران خان صاحب تو جو ڈس کرجٹ ہے وہ بھی آپ کو جائے گا ٹیم کو نہیں جائے گا ٹیم آپ نے سیلیکٹ کی آپ نے اکانومی کا بٹھا بٹھا یا آپ اس کو مائنس زیرو فور پہ لے گئے اب اگر آپ کرجٹ لینے تو جو سارا کرجٹ تی آئی کا منشور جو آپ نے بنایا اور پبلک کو دیا پبلک میں آپ پہ ترسٹ کیا ایک تھرڈ پورس کے ترسٹ کیا آپ نے اس امید کو توڑا اور اس کے بعد آپ کے کول آف فیل میں اتنا تضاد ہے کہ آپ نے جو بات کہی وہ کبھی پوری نہیں کی اور اب آپ کیونکہ میری کسی بات کے اوپر کوئی سوال نہ کرے تو ایسا ممکن نہیں ہے آپ جمہوری دور میں ہیں یہ جمہوریت ہے جس کو اکارڈ آپ کہتے ہیں جمہوریت تو اس میں تو آپ کو جواب دینا پڑے گا جیسے آپ باقیوں سے پوچھتے تھے کنٹینر پر کھڑے ہو کے بات طرح انفلیشن بڑے گا کم نہیں ہوگا دوسرا محسن صاحب میں سوری سوری تو دیکھیں پیشلے دو تین سال تو ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں جی اب وہ کہتے ہیں جی ہم ترقی کی طرف بنیں گے انہوں نے الیکشن کے اندر بھی جانا ہے جب بھی اگر ہم ٹائم پہ اگر کہیں تو تقریبا ان کے پاس اب کتنا ٹائم ہوگا جو اب یہ الیکشن کے اندر جائیں گے تو جب آپ پروجیکٹ اناؤنس کریں گے تو پیسہ پھر کہیں نہ کہیں سے تو آپ نے لے کے آنا ہے اور تین سالوں کے اندر کرزہ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے تو لونز آپ کہیں نہ کہیں سے پھر کرزہ لے کے آئیں گے سال صاحب اس گورنمنٹ کا حال یہ ہے کہ اینوال ڈیویلمنٹ بجٹ میں چھے سو پچاس ارب رکھے دو سو چونسٹھ خرچ کیے کے پی کے نے تی پرسنٹ بجٹ خرچ کیا اور جو پنجاب ہے اس نے نالائک لوگ ہیں یہ نالائک لوگ ہیں یہ ڈیویلمنٹ کا کام کر ہی نہیں سکتے ایک رنگ رو کا پروجیکٹ تھا وہ سنی سنائی بات پر 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 اڑا کے رکھ دیا اور کسی کی بات نہیں سنی اور ایسا ہائپ کریٹ کر گیا کہ جناب اربوں کھربوں کا فراڈ ہو گیا ابھی کچھ ہوا ہی تو فراڈ کانز ہونا ہے بیک سب بہت شکریہ آپ کا سینیٹر کامل ایلی آغا صاحب آپ کا تین ارمیش شکریہ ناظرین آج کے لیے اتنا اجاز دیجئے اللہ حافظ